بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں زفر اقبال سیسیوس کینٹری سکول کوٹر دوسرے ترم سے پہلے ہم نے سکس کلاس کے جو چپٹر کیے تھے اب ہماری سیکنڈ ترم سٹارٹ ہوگی سیکنڈ ترم میں ہمارے پاس جو چپٹر ہے میٹھ بیسے وہ ہے چپٹر نمبر الیون جس کا ٹاپک ہے ہمارے پاس ایریا اینڈ پیری میٹر اس چپٹر کے اندر ہمیں وہ ڈیفرنٹ فگرز دے گا مختلف قسم کی شکلیں دے گا یا ان فگرز کا ہم نے ایریا اور پیری میٹر معلوم کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایریا کیا چیز ہے اور پیری میٹر کیا چیز ہے دیکھیں میں کہتا ہوں میرے پاس کوئی فگر ہے یہ ایک ریکٹینگل ہے ریکٹینگل کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ اس کے آمنے سامنے والی دونوں سائیڈیں برابر ہوتی ہیں یعنی اگر یہ والی سائیڈ فور سینٹی میٹر ہے تو یہ بھی آٹومیٹیکلی فور ہے اگر یہ ٹو ہے تو یہ بھی آٹومیٹیکلی ٹو ہے ہم ایسے فگر کو ریکٹینگل بولتے ہیں اب اس کے اندر ایریا کیا ہے اور پیری میٹر کیا ہے اس فگر کے اندر یعنی ان بانڈری لائنز کے اندر جتنی بھی جگہ ہے گی وہ سارے کا سارا ہوں گی ایریا اور اس کی جو یہ بانڈری ہے یہ ہوگی اس کا پیری میٹر یہ اس حملہ اگر آپ کو سمپلی بتاؤں کوئی روم ہے ہمارے پاس اس روم کے اندر جتنی بھی جگہ ہے وہ سارے کے سارے اس روم کا ایریا ہے اور اس روم کی جو دیواریں ہیں وہ دیواریں اس کا پیری میٹر بنائیں گی اب یہاں پہ ہمیں پیری میٹر آف ریکٹینگل اور ایریا آف ریکٹینگل معلوم کرائیں گے اس کے ہمارے پاس دو فارمولے آئیں گے پیری میٹر کا جو فارمولا ہے وہ ہے 2 into L پلس B یا پھر L پلس B اور L پلس B یعنی پیری میٹر ہم کیسے معلوم کریں گے اس کی جو چاروں اطراف کی لینٹھ ہیں ان کو جب ہم پلس کر لیں گے وہ ہمارے پاس پیری میٹر ہوگا اسی طرح سے ایریا ہوگا ریکٹینگل کا وہ ہمارے پاس ہوگا length multiply by breadth یعنی ایک سائیڈ کی لمبائی اور دوسری سائیڈ کی لمبائی ہوگی ان کو آپ سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس area آ جائے گا آپ کی مرضی آپ 402 کو کر لیں اس 2 اور 4 کو کر لیں اس 2 اور 4 کو کر لیں آپ 402 لیکن دونوں length یا دونوں breadth نہیں لینی ایک length لینی ہے اور ایک breadth لینی ہے جہاں بھی وہ سوال rectangle کے مطالق دے گا اگر پیری میٹر ہوگا تو فارمولا 2 into L پلس B یا پھر دو مرتبہ L کو جمع کر لیں گے اور دو مرتبہ B کو اگر area کی بات آئے گی تو L multiply by B ایک اور ہمارے پاس figure ہے square square میں بھی 4 سائیڈیں ہیں لیکن square میں چاروں کی 4 سائیڈیں جو ہوتی ہیں وہ equal ہوتی ہیں یعنی اگر یہ length 6 cm ہے تو یہ بھی automatically 6 یہ بھی 6 اور یہ بھی 6 cm ہی ہوگی اب area of square کا ہمارے پاس فارمولا کیا ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس length multiply length اس کا length multiply length کیوں نہیں تھا کیونکہ اس کی دونوں جو length ہیں وہ equal ہیں لینے کے L multiply L اور ambassador of square کا ہمارے پاس formula ہو جائے گا 4L یا پھر L plus L plus L ڈھیل پلس ل یا فور ٹائمز اس کی ایک سائج جو دے گا اس کو جمع کر دیں گے یا اس ایک سائج کو فور سے ملٹپلائے کر دیں گے اس طرح سے ہمارے پاس اس طرح سے ہمارے پاس بھی آ جائے گا اور پیری میٹر آہ سکیر سے ہمارے پاس آ جائے گا پیری میٹر آف سکیئر 4L یا پھر یہ والا ایری آف ریکٹینگل L ملٹیپلائی بی یا پھر پیری میٹر آف ریکٹینگل 2 انٹو L پلس بی یا پھر L پلس بی پلس L پلس بی نیکسٹ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایکسسائز ایکسسائز کا جو کوشٹن نمبر ون ہے اس کے اندر اس نے سارے کے سارے فگرز دی ہے کوئی فگر سکیئر کا ہے کوئی ریکٹینگل کا ہے انہی فارمولا سے وہاں ہو جائیں گے میں ورڈز پرابلم کروا رہا ہوں کوئیشن نمبر 2 میں وہ کہتا ہے آپ بک سامنے رکھ کے اس کو ویریفائی کر لیں گے تاکہ آپ کو اگر یہاں لکھا ہی رائٹنگ سمجھ منا رہے تو تھوڑا بک سیکھ کر لیں گے ہمارے پاس ایک پارک ہے جو ریکٹینگلر فارم میں ہے اس کی ہم نے لیندھ معلوم کرنی ہے جبکہ اس کی جو بریڈ ہے وہ 15 میٹر ہے اور اس کا جو ایریا ہے وہ 675 میٹر کا سکیئر ہے تو ہم یہاں پہ فارمولا لکھتے ہیں ایریا آف ریکٹینگل اس کا ہمارے پاس فارمولا تھا L ملٹیپلائی بائی بی اب ایریا آف ریکٹینگل اس نے کتنا دیا ہے 675 is equal to لیندھ معلوم کرنی ہے تو ویسے کی ویسے ملٹیپلائی بریڈھ کی ویلیو اس نے دی تھی 15 اب آپ دیکھیں 15 ادھر ملٹیپلائی ہو رہا اس سیڈ میں شیفٹ ہوگا تو آ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا 675 divided by 15 is equal to L اس کو کٹ کر لیتے ہیں 15 4's are 60 60 میں سے 7 بچ کے یہ ہو جائے گا 75 اور 15 5's are 75 تو L is equal to 45 میٹر اتنا صحیح سوال تھا اس نے کہا کہ ایک ریکٹینگلر پارک ہے جس کی آپ نے لیندھ معلوم کرنی ہے بریڈھ اور ایریا اس نے دے دیا اگر وہ ایریا معلوم کرنے ہو کہے گا تو پھر وہ لیندھ اور بریڈھ کا ذکر کرے گا نمبر نیکسٹ کوسٹن نمبر 3 ہے ہمارے پاس the perimeter of square shape is 12 کلومیٹر یعنی ہمارے پاس ایک گارڈن ہے اس کا perimeter اس نے دیا ہے 12 کلومیٹر کیا چیز دیا اس نے perimeter is equal to 12 کلومیٹر find area area of square کا فارمولا ہم نے ابھی پڑھا ہے area of square اس کا فارمولا تھا L multiply L اب دیکھیں ہمیں area of square کے لئے چاہیے L multiply L ہمارے پاس سوال کے اندر L موجود نہیں ہے یہ جو 12 کلومیٹر اس نے لکھا ہے یہ اس کا area نہیں ہے یہ اس کا perimeter ہے اور ہم نے معلوم کرنا ہے اس کا area area معلوم کرنے کے لئے ہمیں چاہیے length اب length ہمیں چاہیے میں کیا کرتا ہوں ایک ہمارے پاس اور فارمولا تھا perimeter of square اس کا فارمولا تھا 4L perimeter کتنا دیا ہوا تھا اس نے 12 is equal to 4L 12 divided by 4 is equal to L 4 وہاں L کے ساتھ multiply 4 ones are 4 threes are L is equal to 3 km دیکھیں ہمارے پاس L کی value آگئی اب ہمارے پاس L آگیا ہے تو ہم اس L کی مدد سے آسانی سے اس کا area معلوم کر سکتے ہیں یہاں کر لیتے ہیں area of square کیا فارمولا ہے L multiply L L multiply L L کی value آگئی 3 multiply 3 3 3 0 9 unit تھا kilometer کا square ایک بات یاد رکھیں گے جس چیز کا بھی area کریں چاہے وہ rectangle آئے چاہے وہ square آئے اس کے area پر unit پہ square ڈالے گا perimeter یا simple length پہ square نہیں ڈالے گا number 4 question number 4 question number 1 کی طرح ہے وہ کہتا find breadth of rectangular swimming pool whose length is 18 meter and area is 198 meter کا square یعنی اس نے length دے دی 18 meter اور area دے دیا 198 meter کا square اب ہم نے یہاں پہ معلوم کرنی ہے breadth تو ہمارے پاس فارمولا کیا ہوتا ہے area of rectangle کا l multiply by b area ہے 198 length اس نے دی ہے 18 breadth معلوم کرنی ہے تو وہ ویسے کی ویسے 198 divided by 18 is equal to b 1810181 یہاں پہ بنا 181018 b is equal to 11 meter یہ ہمارے پاس اس کی breadth آ چکی ہے question number 5 find area and perimeter یعنی دونوں چیزیں معلوم کرنی ہے area بھی اور perimeter بھی of a square shape garden garden کیسا ہے square shaped ہے mayor of side is 21 meter یعنی اس کی جو length ہے وہ ہے ہمارے پاس 21 meter اب دیکھیں area of square کیا ہوتا ہے l multiply l تو 21 multiply by 21 21 کو 21 سے 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 0 2 2 2 0 4 1 4 4 441 meter کا square area ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے unit پہ square لازمی ڈالنا ہے دوسرا اس نے کہا گا ہے perimeter perimeter of اس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے 4 l 4 into 21 4 1s are 4 اور 4 2s are 8 جائے دیکھیں 21 multiply by 4 4 1s are 4 4 2s are 8 84 meter اگر دوسری فارمولے سے کرنا چاہیے دیکھیں یہ والا تھا l plus l plus l 21 plus 21 plus 21 plus 21 یہ بھی آپ کے پاس 84 meter ہی بنے گا آپ کی مرضی ہے آپ اس کو 4 l والے فارمولے سے نکال لیں یا اس فارمولے سے ایک بات یاد رکھنی ہے جو میں نے اس کے question number 1 آپ کو چھڑوایا ہے اس کے ہر ایک سوال کے اندر same یہی کام ہے ہر ایک سوال میں area اور perimeter find out کرنا ہے اگر scare دیا ہوئے تو scare والے فارمولے ریکٹینگل دی ہوئی ہے تو rectangle بارے فارمولے next ہمارے پاس question number 6 ہے perimeter of square room is 36 meter کہ ایک کمرہ ہے جس کا perimeter 36 meter ہے یعنی یہ جو ہمارا question ہے question number 3 کی طرح ہے اس میں اس نے length given نہیں کرائی اس نے perimeter given کرائی ہے perimeter 36 meter ہے find cast of telling the room at the rate of 182.5 rupees per meter کا square اب ایک بات یاد رکھئے گا اس پورے chapter کے اندر جہاں بھی cost کی بات آئے گی اگر وہ cast دیتا ہے meter square میں وہ ہم نے find out کرنی ہے area کے اوپر وہ یہ نہیں کہے گا یہ cast area پہ معلوم کرنی ہے perimeter پہ ہمیں نشانی یاد رکھنی ہے کہ اگر cast meter square میں آ رہی ہے تو اس کے لئے ہمیں area find out کرنا پڑے گا اگر ہمارے پاس cast simple meter میں آ رہی ہے اس کے لئے ہمیں perimeter معلوم کرنا پڑے گا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ cast اگر meter square میں ہے تو وہ area پہ calculate ہوگی اگر cast simple meter میں ہے تو وہ perimeter پہ calculate ہوگی اب دیکھیں یہاں اس نے کچھ نہیں کہا کہ آپ square معلوم area of square کرنا ہے یا perimeter of square کرنا ہے اس نے سوال کے اندر perimeter دیا ہوگا ہے 36 meter اور آپ کو cast دے دی per meter square it means cast area پہ معلوم ہوگی تو اب cast کے لئے ہمیں پہلے area معلوم کرنا ہوگا area معلوم کرنے کے لئے سوال نمبر 3 کے اندر جیسے ہم نے پہلے perimeter سے length نکال لی اور پھر area نکال آتا اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں ہمارے پاس perimeter 36 meter اور perimeter of square کا formula ہوتا ہے 4L perimeter تھا 36 is equal to 4L 4 وہاں multiple right side پہ آئے گا تو divide ہو جائے گا is equal to L 4 1 4 9 L ہمارے پاس آجائے گا 9 meter اب length آ چکی ہے ہمارے پاس area of square کا formula کیا ہوتا ہے area of square L multiply by L یعنی 9 multiply by 9 9 9 are 81 meter کا square کیونکہ یہ area ہے اب دیکھیں ہمارے پاس area آ چکا ہے اب cast معلوم کر لیتے ہیں cast کیا ہوتی ہے area multiply by cost rate یعنی وہ جس حساب سے cast دے گا meter میں یا meter square میں اس کو area سے multiply یا perimeter سے کریں گے اب ہمارے پاس area 81 multiply by cost 182.5 182.5 182.5 multiply by 81 15 05 12 02 18 08 11 01 8 5 040 40 0 4 carry 8 2 are 16 16 or 4 20 0 2 carry 8 8 64 or 2 66 6 carry 8 1 are 8 or 6 6 14 5 2 8 7 4 1 دیکھیں question کے اندر جو point ہے اس کے بعد ایک digit 2 2 2 2 5 rupees یعنی یہ اس کمرے کے اندر ٹائلیں لگانے کا ہمارے پاس خرچ آ جائے گا question number 7 find cast of leveling a playground at the rate of 150 per meter کا square یعنی سوال کے دو جوز ہیں ایک اس نے ہمیں cast دی میٹر سکیر میں whose length is 33 meter length 33 meter ہے اور breadth is 22 meter جو breadth ہے 22 meter ہے length اور breadth آگئی it means یہ rectangle ہے also find cast of fencing the playground at the rate of rupees 100 per meter سوال پہلا کر لیتے یعنی اس نے cast دو دی ایک cast ہمیں میٹر سکیر میں دی ہے دوسری cast سمپل میٹر میں پہلے پہلا جو کر لیتے جو cast میٹر سکیر میں ہمارے پاس آتی ہے یہاں پہ length ہمارے پاس ہو گئی 33 میٹر breadth ہو گیا 22 اور ہمارے پاس جو cost ہے وہ ہے 150 روپیز پر میٹر کا سکیر تو area of square L ملٹیپلی سوری یہ rectangle area of rectangle L ملٹیپلی by B 33 ملٹیپلی by 22 2 2300 6 2300 6 2300 6 6 6 6 6 6 12 12 12 2 1 6 7 726 میٹر کا square کیونکہ یہ area ہے اب یہاں پہ ہم cost معلوم کر لیتے ہیں area multiply by cost rate یا cost per meter area ہمارے پاس آج 726 multiply by 150 726 multiply by 150 روپیز کے اندر یعنی اس کی جو لیولنگ کی کاسٹ ہے وہ بنے گی ہمارے پاس یہ اب دوسرے جز میں اس نے کہا تھا آلسو فائنڈ دا کاسٹ آف فینسنگ فینسنگ مینز اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس ہوگا پیری میٹر کے اوپر 108900 پیری میٹر آف ریکٹینگل ہمارے پاس فارمول ہوتا ہے لیندھ ملٹیپلای بائی ایری آف پیری میٹر لیندھ ملٹیپلای بائی بریڈ لیندھ ہمارے پاس 33 بریڈ ہے 20 بھلکہ ٹھیک ہے یہ پیری میٹر پہ ہی ہوگا اور پیری میٹر کا ہمارے پاس جو فارمولہ ہے 2 into L plus B 2 into L plus B 2 plus 3 5 اور 2 plus 3 5 33 plus 22 55 55 2's are 2510 کا 0 1 carry 2510 اور 1 11 110 میٹر ہمارے پاس یہاں پہ اس کا پیری میٹر آ جائے گا کاسٹ سیمپل میٹر میں دی ہے اس نے تو اس کے لئے پیری میٹر معلوم ہوگا اگر کاسٹ میٹر سکیر میں دے گا اس کے لئے ایریا تو پہلے ایریا والی کاسٹ نکال لیے دوسرا پیری میٹر پہ نکلے گی کاسٹ جو پہلے فارمولہ لکھا گیا تھا وہ غلط تھا پیری میٹر کا فارمولہ ہوتا ہے ریکٹینگل تو انٹو ایل پلس بی یا پھر ایل پلس بی پلس ایل پلس ایل یعنی چاروں سائیڈوں کو ہم جمع کر لیں گے اب اس کی کاسٹ رہتی ہے کاسٹ کیا ہوگی پیری میٹر ملٹیپلائی بائی کاسٹ ریٹ ہمارے پاس پیری میٹر کتنا آیا ہندرد اینڈ ٹین ملٹیپلائی بائی کاسٹ کتنی تھی ہندرد اب ان کو ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں زیرو 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 اس زیرو کی باری زیرو 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 ون زیرو زار زیرو ون ون زار ون زیرو 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 ون 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 زیرو زیرو روپیز یہ آ جائے گی اس کی کاسٹ آف فینسیگ کوسٹن نمبر ہمارے پاس ایٹ اس سوال کے اندر ہمارے پاس جو لینٹ گیون ہے وہ ہے فورٹی ایٹ میٹر وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سکیئر شیفڈ روم ہے یا گارڈن اس کی جو لینٹھ ہے وہ فورٹی ایٹ میٹر ہے دو جوزیں اس سوال کی طرح جیسے اس میں ہے لیکن یہ سوال تھا ہمارے پاس ریکٹینگل کا یہ والا ہے سکیئر کا اس نے ایک کاسٹ دیئے ٹوئنٹی فائی روپیز پر میٹر کا سکیئر یعنی یہ کاسٹ معلوم کرنے کے لیے ہمیں معلوم کرنا پڑے گا ایریا دوسری کاسٹ دی ہے سیمپل میٹر میں وہ کاسٹ معلوم کرنے کے لیے فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا پیری میٹر تو پہلے پہلے جوز کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ ایریا آف سکیئر ایل ملٹیپلائے ایل فورٹی ایٹ ملٹیپلائے بائے فورٹی ایٹ 8 8 064 کا 4 6 کری 8 4 032 اور 6 38 4 8 032 کا 2 3 کری 4 4 016 اور 3 19 4 8 پلس 2 10 کا 0 1 یہاں پہ 9 پلس 3 12 اور 1 13 کا 3 1 یہاں پہ کری یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2 3 0 4 میٹر کا سکیئر ایری آف سکیئر آگیا اب کاسٹ معلوم کر لیتے ہیں کاسٹ آ جائے گی ایری آ ملٹیپلائے بائی کاسٹ ریٹ ایری آئے 2 3 0 4 ملٹیپلائے بائی کاسٹ ایری آئے والی یعنی میٹر سکیئر والی 25 اس کو 25 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں 5 4's are 20 کا 0 2 carry 5 0's are 0 plus 2 2 5 3's are 15 کا 5 1 carry 5 2's are 10 or 1 11 2 4's are 8 2 0's are 0 2 3's are 6 2 2's are 4 0 8 plus 2 10 کا 0 1 یہاں پہ carry 5 plus 1 6 6 plus 1 7 or 4 plus 1 5 5 5 7 6 6 double 0 روپیز دوسری کاسٹ ہے ہمارے پاس سیمپل میٹر میں اس کے لئے پیری میٹر معلوم کرنا ہوگا پیری میٹر آف سکیئر اس کا ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے 4L 4 multiply by length 48 48 multiply by 4 4 8's are 32 کا 2 3 4 4's are 16 اور 3 19 192 192 میٹر اب کاسٹ ہے کاسٹ ہے is equal to پیری میٹر multiply by کاسٹ ریٹ پیری میٹر ہے ہمارے پاس 192 multiply by 18 192 18 8 2 0 16 کا 6 1 9 8 0 یا 8 9 0 72 اور 173 کا 3 7 8 1 0 8 اور 7 15 1 2 0 2 1 9 0 9 1 1 0 1 6 5 14 کا 4 1 یہاں پہ اور یہ 3 3 4 5 6 روپیز یہ ہمارے پاس آ جائے گی اس کے دوسری کاسٹ جو کہ اس نے روپیز 18 دی تھی جو کوئسٹن نمبر 9 ہے وہ سیم اس سوال کی طرح ہے اس کے اندر ایک کاسٹ میٹر سکیر میں دی گئی ہے ایک کاسٹ میٹر میں دی گئی ہے یعنی پہلے ایریا معلوم کر کے میٹر سکیر والی سے ملٹیپلائے پھر پیری میٹر معلوم کر کے میٹر والی سے ملٹیپلائے یہ ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر 11.1 تھی آپ نے اس کا اچھی طرح سے ہومورگ کرنا اور تیار کرنا ہے Thank you